ہائی گائز آج پھر لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے جو آپ کو پتائی ہوگا کہ آج ہم کر رہے ہیں آج کل پریزنٹ سیریز یعنی ہم تین سیریز کر رہے ہیں تو آج ہم پارٹ ٹو میں کیا دکھا رہا ہوں میں آپ کو آج پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز آج ہم کرنے جا رہے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا present simple جو پچھلی سیریز میں میں نے آپ کو بتایا تھا present simple ہمیشہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں تا تی اور تے کے آواز اور اس کی فارمولا میں میں نے بولا تھا آپ کو اس اس verb کی پہلی فارم جس میں لگے گی اور present continuous میں نے بتایا تھا آپ کو is am are ویون پلس آئین جی اور میں نے یہ بتایا تھا جو پروگرشلی چلتا جائے گا رہا رہی رہے جس میں ہوگا وہ ہوگا present continuous آج میں آپ کو بتانی جا رہا ہوں present tense میں present perfect کیا ہوتا ہے دوستو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آج ہم چکا چکی چکے کریں گے اور اس کا مطلب یہ ہے the present perfect is tense used to present indicate the action that has taken place at some specific time جو کچھ specific time the action which has taken place very recently جو اب یہ بھی ختم ہو چکا ہے جہاں پہ چکا چکے کی آواز آئے گی اور اس کی فارمولا آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کی فارمولا ہے has plus have اور plus verb کی third form یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور آپ کو میں example بتا سکتا ہوں راج has just gone out to market اور the clock has just stuck to hell یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ has have plus verb کی third form جس میں لگے گی وہ ہے present perfect سمجھائے آپ کو present perfect یعنی چکا چکی اور چکے اب ہم بات کریں گے present perfect continuous کی دوستہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ ہوتی ہے وہ action جو continuously چلتا جا رہا ہے جہاں میں نے آپ کو بولا verb tense used to talk about something that's that started in the past and is and is continually continuing at the present time وہ action جو past میں ہو چکی ہے لیکن ابھی present tense میں بھی وہ چلتا ہے یعنی کرتا رہتا ہوں جاتا رہتا ہوں آتا رہتا ہوں یعنی جو ابھی ابھی جو continuously چلتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے formula اس کی اگر آپ یاد رکھو گے has been have been verb one plus ing have present perfect continuous may i repeat once again has been have been verb one plus ing is example میں آپ بتا سکتا ہوں جیسے it has been raining all the day یعنی پہلے بھی بارش آرہی تھی اور اب بارش وہ process continuously آرہی ہے i have been reading since afternoon ابھی میں پڑھتا رہتا ہوں یعنی میں پڑھ رہا پڑھ 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 رہتا ہوں کب سے میں پڑھتا رہتا ہوں اگر example میں آپ کو یہ since afternoon یعنی دوپہر سے یعنی دوپہر سے میں ابھی پڑھتا رہتا ہوں یعنی اس کے بغیر بھی آپ کو example دے سکتا ہوں i'm not feeling well since this morning i have not been feeling well i haven't been reading i have been playing since morning آج میں کھیلتا رہتا ہوں یعنی جو بات آپ continuously چلتی رہی ہوگی اس میں ہم کیا کریں گے جہاں پہ آواز آئے گی یعنی has been have been verb 1 plus ing اور آپ کو یہ بتا دوں کہ present perfect میں ہے has plus have plus verb کی third form اور اس کا مطلب یہ ہے جہاں پہ action آپ کی جہاں پہ recently action ختم ہو چکی یعنی چکا چکی اور چکے جس میں ہوگا اس کو بھولتے ہے present perfect اور جو present perfect continuous میں has been have been verb 1 plus ing دوستو اچھا لگا ہوگا تو comment section میں ضرور آپ comment کریے آپ لیکن ایک بات میں دوستو آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں لیکن subscribe نہیں کرتے subscribe is very important کیوں کیونکہ اسے میں encourage ہوتا جاؤں گا اور آپ کو ویڈیو آگے آگے بناتا جاؤں گا آپ کے لئے thank you so much